بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں آپ کا مذبان غلام مصطفیٰ اور آپ ہمارا یوٹیوب چینل پاک نیوز ٹی وی دیکھ رہے ہیں محترم ناظرین آج کی ویڈیو بہت اہم ہے تحریک لبیک پاکستان کے امیر سعاد رزوی صاحب کے بیان پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ مجودہ حکمت نے گھٹنے ٹیک دی ہیں اور سعاد رزوی صاحب نے جو شرائط رکھی تھیں وہ ہمیں منظور ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں آج وزیراعظم شباز شریف صاحب نے ایک عام اجلاس کیا ہے جس میں انہوں نے ایک عام علان کی ہے وہ آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا سب سے پہلے تھوڑا سا مختصرا جو سعاد رزوی صاحب نے بیان دیا تھا اس حوالے سے بات کر لیتے ہیں اور اس کے بعد پھر جو وزیراعظم شباز شریف صاحب نے بات کی ہے وہ آپ لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں محترم ناظرین تحریک لبیک پاکستان کے امیر علامہ سعاد رزوی صاحب نے یہ بیان دیا تھا کہ بہتر گھنٹے کے اندر اندر اگر حکومت نے پیٹرولیوں مسنوات کی قیمتیں کم نہ کی تو ہم پھر وہ کام کرنے پر مجبور ہو جائیں گے جس کی وجہ سے تحریک لبیک پاکستان پہچانی جاتی ہے جانی جاتی ہے اب تحریک لبیک پاکستان کس وجہ سے پہچانی جاتی ہے تحریک لبیک پاکستان ہمیشہ دھرنے دینے سے پہچانی جاتی ہے ہڑتالے کرنے سے پاکستان کو جام کرنے سے پہچانی جاتی ہے کیونکہ اس کی ابتدا ہی دھرنوں سے ہوئی تھی اور اس کے دھرنے کوئی عام دھرنے نہیں ہوتے بلکہ جو مطالبات یہ لے کر آتے ہیں پھر ان کو پورا کیے بغیر یہ نہیں اٹھتے تحریک انصاف کی حکومت میں بھی تحریک لبیک پاکستان دھرنے دے چکی ہے یعنی ٹی ال پی کو تحریک انصاف بھی ازما چکی ہے اور تحریک جنون لیک ہے وہ بھی ازما چکی ہے پاکستان کی یہ دو بڑی سیاسی جماعتیں سمجھی جاتی تھیں لیکن اب تحریک لبیک پاکستان کا بھی شمار ان میں ہو رہا ہے بلکہ اب تحریک لبیک پاکستان کی مقبولیت میں ان سے بھی زیادہ اضافہ ہوتا ہوا ہمیں نظر آ رہا ہے تو سعید رزوی صاحب نے بیان یہ دیا تھا سعید رزوی صاحب نے مطالبات یہ رکھے تھے کہ پیٹرول کی قیمت کم کی جائے اس کے علاوہ جو حکومت تقریباً سوہ لاکھ کے قریب سرکاری پیٹرول پر گاڑیاں یوس کر رہی ہے استعمال کر رہی ہے وہ واپس دی جائیں ان کا پیٹرول جو ہے وہ اپنی جیب سے جو ہے وہ ادا کیا جائے جو وزیر ہیں جو مشیر ہیں اتنی زیادہ تنخواہیں لے رہے ہیں ان کا پانی بجلی گیس ہر چیز مفت ہے تو قوم کے اوپر یہ بوجھ نہ ڈالا جائے دو دن قبل حکومت کی جانب سے بلکہ کل یہ بیان آیا تھا کہ مزید ایک سو ستر جو لگزری گاڑیاں ہیں مرسڈیز وہ خریدنے کا فیصلہ کیا گیا ہے لیکن ابھی فیصلہ تبدیل ہو چکا ہے حکومت کا حکومت کا فیصلہ کیا آیا ہے وزیراعظم شباز شریف صاحب کا یہ فیصلہ جی سامنے آیا ہے کہ وزیروں مشیروں اور معاونین کی جو تنخواہیں ہیں وہ انہوں نے کہا ہے جو وزیر ہیں پاکستان کے جو ان کے مشیر ہیں آگے پھر ان کے معاونین ہوتے ہیں تو انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اب ہم آئندہ تنخواہ نہیں لیں گے اس کے علاوہ جو وزراء حضرات ہیں ان کے پاس بڑی مہنگی اور لگزری گاڑیاں موجود ہوتی ہیں یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ ان سے گاڑیاں واپس لی جائیں گی پانی بجلی کا بل جو وزراء حضرات ہیں وہ اپنی جیب سے ادا کریں گے وہ مفت نہیں ہوگا حکومتی خرچے پر نہیں ہوگا وزراء کے جون دوہزار چوبیس تک لگزری گاڑیاں خریدنے پر پابندی آئید کر دی گئی ہے وہ مزید نئی گاڑی کی ڈیمانڈ نہیں کر سکتے نہ ہی خرید سکتے ہیں جتنے بھی وزراء حضرات ہیں وفاقی وزیر سرکاری گاڑیاں واپس اور پیٹرول بھی کم کیا جائے گا جو وفاقی وزیر ہیں ان کے پاس جو سرکاری گاڑیاں ہیں وہ واپس لی جائیں گی اور جو ان کے پاس ایک آگاڑی مجود ہوگی اس کا اگر پیٹرول مہینے کا ایک ہزار لیٹر تھا تو وہ کم کر دیا جائے گا اور پیٹرول کی قیمتیں بھی ہو سکتا ہے کہ کم کر دی جائیں بیرون ممالک جو دورے ہیں وزراء حضرات کے ان میں بھی کمی کی جائے گی ان میں بھی احتیاط سے کام لیا جائے گا فضول جو دورے وغیرہ کیے جاتے ہیں ان پر پابندی آئید کی جائے گی اگر اب کوئی بہت ضروری دورہ ہوا جس طرح وزیراعظم شہواز شریف سب ترکی میں گئے ایک دورہ اچھا دورہ ہے ہم اس چیز کو سراتے ہیں کہ اپنے جو اسلامی بھائی ممالک ہیں ان کے ساتھ اچھے تعاون کیا جانا چاہیے لیکن یہ ہے کہ پاکستان کی قوم بھوک سے مر رہی ہے اس پر بھی کچھ رحم ہونا چاہیے تو میں سمجھتا ہوں کہ تحریک لبیک پاکستان کی یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے تحریک انصاف جس کو ایک بہت بڑی سیاسی جماعت سمجھا جاتا ہے وہ تھک گئی ہے عمران خان صاحب تھک گئے ہیں بیان دے 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 کے بیانیے انہوں نے تبدیل بھی کی ہیں لیکن حکومت تس سے مس ان کے بیانیے پر نہیں ہوئی ہمیں کوئی بھی ان کا بیان پورا ہوتا والنظر نہیں آیا آج ان کا یہ بیان تھا کہ آج جیل بھرو تحریک جو ہے وہ اس کا آغاز کیا جائے گا تو لاہور کے اندر آپ کو بتاؤں ہم تقریباً دس گاڑیاں پولیس جو ہیں جیل جس میں قیدی ہوتے ہیں وہ دس گاڑیاں پولیس وہاں پر سڑکوں پر لے کر آئی ہے جس میں سے صرف ایک گاڑی میں جو ان کے عمران خان صاحب کے ذاتی لوگ ہیں جو تحریک انصاف کے قیادت کے مرکزی لوگ ہیں انہوں نے صرف اور صرف گرفتاری دی ہے باقی لوگوں نے گرفتاری نہیں دی جو لوگ ہیں وہ یہ نعرہ تو لگا رہے ہیں کہ ہم عمران خان کے ساتھ مجود ہیں جو ان کے کارکنان ہیں ان کے چانے والے ہیں لیکن جب گرفتاری کی بات آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم کیوں گرفتاری دیں عمران خان صاحب کے لیے کسی کے لیے بھی دس میں سے ایک گاڑی میں چند لوگ گئے ہیں نو گاڑیاں خالی وہاں پر کھڑی ہیں اور جو پولیس والے ہیں وہ مائک لے کر سپیکر لے کر پکار رہے ہیں چیخ رہے ہیں بلا رہے ہیں لوگوں کو کہ لوگ آئیں اور گاڑیوں میں بیٹھیں ہم منتظر ہیں آپ کے جبکہ جو تحریک انصاف کی مرکسی قیادت ہے ان کا یہ کہنا تھا کہ تمہاری گاڑیاں کم پڑ جائیں گی تمہاری جلیں کم پڑ جائیں گی لیکن ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ تحریک انصاف کے کارکنان کم پڑ گئے ہیں پولیس والے زیادہ ہیں تو سعاد رزوی صاحب نے جو بیان دیا ہے اس پہ حکومت جو ہے وہ تشویش کا اظہار کر رہی ہے حکومت کو لالے پڑ گئے ہیں اور حکومت نے سعاد رزوی صاحب کے بیان پر عمل کرنے کی بھرپور کوشش بھی جاری کر دی ہے یہ ایک بڑا سمجھتا ہوں میں بڑا سخت فیصلہ ہے کہ وزراء حضرات سے ان کے گاڑیاں واپس لے لینا ان کا پیٹرول کم کر دینا بجلی گیز کے بل ان کے جیب سے ادا کرنے یہ جیو نیوز کی خبریں ہیں جو میں نے آپ لوگوں کے سامنے رکھی ہیں اب ہم بات کرتے ہیں کہ تحریک لبیک پاکستان کے ساتھ جو سعاد رزوی صاحب نے یہ بیان دیا ہے تو ان کے کتنے لوگ نکلنے جا رہے ہیں یا ان کے ساتھ بھی مران خان صاحب والا معاملہ ہوگا جس طرح ان کی جیل بھرو تحریک ٹھوس ہو گئی ہے اس طرح سعاد رزوی صاحب کا بھی یہ معاملہ ٹھوس ہو جائے گا یا پھر یہ بڑکے گا تو میں آپ کو بتاؤں اس میں کوئی خوش آمد والی بات نہیں ہے لاہور فیصل آباد کراچی ملتان اسلام آباد پشاور یہاں پر جتنے بھی بڑی مارکیٹوں کے بڑے جو تاجر حضرات تھے صدر تھے سب نے یہ بیان دیا ہے کہ ہم سعاد رزوی صاحب کے ساتھ ہیں ہم شٹر ڈاؤن کر دیں گے آپ یوٹیوب کے اوپر سرچ کر لیں اس حوالے سے ہمارے کچھ جو یوٹیوبرز ہیں انہوں نے انٹرویو کیا جا کے لوگوں کے تاثرات لیے ہیں کہ آپ سعاد رزوی صاحب کی کال پر نکلیں گے یا نہیں نکلیں گے تو آگے سے ان کا یہی ریپلائی آیا ہے کہ ہم سعاد رزوی صاحب کی کال پر نکلیں گے کیونکہ وہ اپنی ذات کے لیے نہیں نکل رہے وہ ہمارے لیے نکل رہے ہیں تو ہم بھی پھر ان کے کال پر ضرور نکلیں گے اور شٹر ڈاؤن ہڈتال کریں گے کیونکہ مہنگائی نے جینا دوبر کر دیا ہے تو محترم ناظرین آج کی یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی تحریک لبیق پاکستان کے مطالبات جو مرکزی اور میرے مطالبہ یہ تھا کہ پیٹرول کی قیمت جو چوبیس فروری والے دن تھی وہی دوبارہ پیٹرول کی قیمت کی جائے تو کیا حکومت وہ ماننے میں کامیاب رہے گی یا پھر تحریک لبیق پاکستان کو دھرنا دینا پڑے گا ہڈتال کرنی پڑے گی آپ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں اپنی قیمتی رائے کا اظہار نیچے کمنٹ سیکچن میں لازمی کریں مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ ہمارے اس چینل پاک نیوز ٹی وی کو لازمی سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے بٹن کو لازمی پریس کر لیں